اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں کہ اچھی ہوں گے اور دعا ہے خوش رہیں تندرست رہیں اللہ پاک آپ کی رسک میں عمر میں برکت اطاف فرمائے آمین آج میں بنانے جا رہی ہوں کیمہ بھڑی شملا مرچے جو کہ میرا خیال ہے کہ ہر ایک انسان کی فیورٹ ہوتی ہیں اور بنانے بھی بہت ہی آسان ہوتی ہیں اور میں نے اس کے لئے جو چیزیں نہیں ہیں اس میں شامل ہے کیمہ آپ چاہیں تو چکن کا بھی لے سکتے ہیں یہ مٹن کا کیمہ ہے جو کہ ون کیجی سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا اس کے لئے میں نے تین شملا مرچے نہیں ہے ڈیفرنٹ کلرز میں کہ ڈیش آؤٹ جب کرو تو اچھا لگتا ہے آپ چاہیں تو آپ کے پاس اگر صرف گرین ہے تو آپ ہی لے لیں ساتھ میں میں نے ایک پیاز لیا ہے جس کو میں نے بھی چاپ کرنا ہے یہ رسن ادرک ہے اس کو میں نے چاپ کیا ہوا یہ ون ٹیبل سپون بھڑ کے ہے یہ ایک پیاز ہے جس کو میں نے چاپ کیا ہوا ہے یہ دو بڑے سائز کے تماٹر ہے ہری مرچے ہیں تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ ہے یہ مسالیں ہیں اس میں میں نے یہ ہاف ٹیسپون کالی مرچ لی ہے یہ ون ٹیسپون بھڑ کے کشمیری مرچ ہے یہ زیدہ پاورڈر ہے ون ٹیسپون یہ گرم مسالہ ہے یہ ون ٹیسپون ہی حلدی ہے ون ٹیسپون ہی نمک ہے آپ اس پہ زائکہ لیجئے گا اور یہ ون ٹیسپون بھڑ کے لار مرچ کا پاورڈر ہے اور وہ ون ٹیسپون سوکے دھنیا کا پاورڈر ہے تو چینے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک اور شیئر کیا کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے کوکنگ شروع کرتے ہیں ہاف کا پوئل لے کر اس میں پیاز ڈال دیتی ہوں میں اس کو ہلکا سا سنہرہ کرنا ہے تو کچھ ہی دیل میں آپ کو دکھاتے ہیں جب اس طرح سے کلر پیاز کا چینج ہو جائے تو میں اس میں لسنہ درڈ ڈال دیتی ہوں تقریباً ایک منٹ کے لیے اس کو ہم نہیں ہلاتے ہوئے لسنہ درڈ کو پیاز کے ساتھ بھوننا ہے کہ اس میں جو ایک کچھا پنسا ہے اس کا وہ دور ہو جائے لسنہ درڈ جو ہے میں نے اس کے ساتھ بھون لیا ہے اب میں اس میں پیما شامل کر دیتی ہوں میں آپ کو پیاز اور لسنہ درڈ کے ساتھ کھینے کو اچھے دیتی سے بھوننا ہے پیاز اور لسنہ درڈ کے ساتھ کھینے کو اچھے دیتی سے بھونیں جیسے ہی کینے کا کلرز ہوتا ہے تو میں آپ کو کھاتا ہوں میں نے دس میرے کینے کو لسن ادرک اور پیاس کے ساتھ بھول گیا اب دیکھیں اس کا پانی بھی درائے ہو گیا اور اس کی سمیل بھی بلکل نہیں آ رہی ہے اب میں اس میں یہ ٹیماتے شامل کر دیتوں اب دیکھیں اس کا پیانی پھٹوں میں نے چیچک سے پیانی پیانی پھر جبا ہے اب دیکھیں اس نے اس کو پیانی پھٹوں میں نے که چیچکی بنابی اس کو پیانیوں میں کر دیکھیں اکام آسی لیسا میں اس میں بہتا فائنی دھگ دیا گیاں شبکا ملتا ہوں ملتا ہی دکھتے ہیں تماماٹر کے پانچ منٹ میں ہی نرم ہو گئے تھے اس کے بعد تماماٹروں نے بھی اپنا پانی چھوڑیا کیمے میں تو پھر میں اچھے طریقے سے تماماٹر کے ساتھ کیمے کو بھونیا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کا اول جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے کیمہ جو ہے بہت اچھے طریقے سے میں نے بھون لیا ہے اب یہ تیار ہے اب صرف اس کو میں نے گلانا ہے تو گلانے کے لیے میں اس میں یہ ایک گلاس پانی ڈالوں گی آپ دیکھنے چاہے کہ آپ کس میں بنا رہے ہیں لیچی میں بنا رہے ہیں ککڑ میں یا گوشت جو ہے جو آپ پکاتے ہیں اس کو گلے میں کتنا وقت لگتا ہے وہ اس کے حساب سے آپ ڈال لیجئے گا میں اب اس کو ہلکی آنچ پر ڈھک دیتی ہوں اور انشاءاللہ اسی پانی میں کیمہ گل بھی جائے گا اور جو یہ پانی ہے وہ بھی خوشک ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہاں پر پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے کیمہ جو ہے وہ اچھے سے گل گیا ہے اب میں اس میں سے تھوڑا سا کیمہ نکالوں گے کیونکہ اس کو میں نے شملہ مرچوں میں بھڑنا ہے آپ کیمہ نکالتے ہوئے دیکھیں جیگا کہ آپ نے کتنی شملہ مرچیں تیار کرنی ہے اس کے مطابق ہی آپ کیمہ نکالیں گے ابھی اس کیمہ کو میں ہلکی آنچ پر ایسے ہی رہنے دوں گی اور اس میں میں شامل کر دوں گی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا گرم مسالہ اور یہ ہری مرچیں ہری مرچوں میں میں نے کٹ لگا لیا ہے اس کو بلکل ہرکی آنچ پر میں ایسے رہنے دیتی ہوں اور اس کیمہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا شامل کریں گے اور پھر اس کو شملہ مرچوں میں بھڑتی ہوں آپ کو برکی آنچ پر ایسوں naught چند ہے یہ سیکھے چہوں کو آپ کو موکم ہے ملین کو بہا شممم رچوں سے دنما … سیکھے میں کٹ لیا ہے آنڈر سے کٹ لیا ہے یہ کٹ سیکھے میں چ abundہ دیں میں نے یہاں دائم کٹ لیا ہے اب میں اس میں کیمہ گرا لگے لیکن کیمہ کو بھرنے سے پہلے کیمہ کو ہم لوگوں نے تیوار کرنے میں نے ہری مریچے آپ کو دکھائی تھا میں نے اس کو پہڑ لیا ہے میں وہ اس میں شامل کر لیکی ہوں دھنیا کے اور پودینے کے پتے ہیں جو کہ میں نے اس میں شامل کرنے ہیں اور مکس کر لینا اس کو اس کو بہتا سا یوں مکس کر کے پھر میں اس میں جو اونین میں نے آپ کو دکھایا تھا میں نے اس کو بھی چوب کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا سا بلکل فائنلی اور اس کو بھی پھر مکس کرنا اس کا بہت اچھا ایک کرنچی فلیور آتا ہے کیمے میں جب ہم اس میں بھڑتے ہیں اور آپ سمجھے کہ کیمے کا جو ایک وہ ہے زائقہ وہ بھی چینج ہو جاتا ہے جو کیمہ ہم لوگوں نے دوسرا پکایا ہے اس کے نسبت ٹھیک ہے اب یہ کیمہ جو میں نے تیار کر لیا ہے اب میں اس کو مرچا میں بھڑنا شروع کرتی ہوں اس میں اچھے طریقے سے آپ نے اس کو فل کرنے بھڑنا شروع کرنے کے باقی کی دو مرچے ہیں وہ بھی بھڑ لیتی ہوں جو شملا مرچ ہے میں نے اس کو تیار کر لیا ہے اب میں اس کو رکھوں گی اس کی میں آپ کو اس جو ہے میں نے ٹھوٹھ فکس لگائی ہے یہ دیکھئے یہاں سے میں نے کرنے کے بعد نیچے سے گزاری ہے یعنی کہ دونوں کو میں نے اٹیچ کر دیا ہے آپ چاہے تو دھادا بھی بان سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے بلکل ہلکی آنش پہ دس منٹ میں اس کو میں دھم پہ رکھوں گی اور اس کو بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ شملا مرچ تو آپ کو بتا ہے ایسے بھی بہت جلدی گل جاتی ہے تو اس کو انشاءاللہ میں ڈھک کے دس منٹ پکاتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تقریباً بارہ منٹ میں نے ان کو دھم پہ رکھا ہے یہ سب بلکل تیار ہو گئی ہے اب میں کی ٹوٹ پکس جو ہے وہ میں نکال دیتی ہوں اور میں آپ کو ڈیش آرڈ کر کے دکھاتی ہوں وی جے کیمہ مری شملا مرچے تیار ہے اور کسی بھی آپ دعوت پہ پارٹی پہ بھی بنائیں تو یہ بہت اچھی لگتی ہے جیلو پہ اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ رسی پہ اچھی لگی ہوگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی لگی اور انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی دعوی میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ